اویسی سے میں کیول ایک بات کہوں گا بیٹیوں کی سوابلنبن کی بات کرنا اچھی بات ہے بہلاؤں کی پتی سمبان کا وہاں بکت کرنا اچھی بات ہے لیکن ان کو اتنی سوطنترتہ بھی دی جانی چاہیے تین طلاق کے خلاب جو قانون بھارت کے اندر بنا ہے ان کو اس کا سمرتن کرنا چاہیے اور بیٹیاں ہر ایک پھرڈ میں جائیں آگے بڑھیں ہم بھی چاہتے ہیں ہم لوگوں نے اس پرکار کے اوسر دیئے بھی ہیں لیکن اس کے مارگ میں سب سے بڑی بادہ اس دیش کا وہ کٹھ مللہ پن ہے جس کا سمرتن وہ ویسی جیسے لوگ کرتے ہیں بیٹیقت پہناوا بیٹیقت بیٹیقت گھر تک باجار تک اور اس کے بیٹیقت کاریوں تک سیمیت ہو سکتا ہے میں کہہ کرو میں پہن رہا ہاں میرا لواس ہے لیکن میں اس کو اپنے کاریلے پر تھوپتا نہیں ہوں کیا میں اپنے کاریلے میں سب کو بولوں کہ آپ بھگوا پہن گیا ہو کیا میں پارٹی میں سب کو بول دوں گا نہیں بول سکتا ہر ایک کو ستنترتہ ہونی چاہیے اور سنستہ ہے تو سنستہ کا اپنا نساسن ہونا چاہیے کیا کوئی ہمارا پولیس کرمی بولے گا کہ میں تو جو ہے اس جاتی کا ہوں میں اس مجھب کا ماننے والا ہوں میں کیوں پہنوں گا یونیفورم تو چل گئی چل گئی فورس پھر تو انساسن سے سنستہیں چلتی ہیں دیش سمیدھان سے چلتا ہے سریعت سے نہیں چلتا ہے ہم یہ سمجھنا ہوگا جو لوگ تالیبان لہنے کا سپنا دیکھ رہے ہیں جو دنگا راج لہنے کا سپنا دیکھ رہے ہیں اور جو لوگ آدھی آبادی کو اس کے اتھکار سے بنچت کرنا چاہتے ہیں تو ان کو تو یہی بولنا پڑے گا کہ بھی ایک گجوائی ہند کا سپنا ایک قیامت کی دن تک ان کا پورانی ہونی وادہ ہے بھارت سمیدھان سے چلتا ہے سمیدھان سے ہی چلے گا اس کو سبیت سے چلانے کی کسی بھی پرکلپنا کو بھارت کی جنتب شکار نہیں کرے گا ایرانہ سے لے کر کے مہود تک کی لسٹ ان کا اٹھا کے دیکھئے جس کو فرنٹ پہ دے سکتے دے فرنٹ پہ دیا اور جس کو نہیں دے پائے تو بیکڈور سے دے دیا دے تو رہے نا اس لئے کہا کہ وہی ہوا ہے وہی سپا ہے اس بھی نہیں بدلا ہے وہی مافیا راج وہی گنڈا راج وہی دنگائی وہی پلائن وادی وہی دھمکی باج تو ان دنگائیوں کو اور ان دھمکی باجیوں کو میں کیا کہوں یہی تو بولوں گا دھمکی دیں گے سریاں مد آتاوں کو دھمکی دیں گے تو یہی بولوں گا نا کہ دیکھو بڑی گرمی دکھا رہے ہیں لیکن چنتہ مت کرو بیس دن اور انتظار کر لو دس مارچ کے بعد بھارتی جنتہ پارٹی دھوم دھڑاکے کے ساتھ آ رہی ہے اور دس مارچ کے بعد ساری گرمی سانت پھر ہو جائے گی جاچا بھتیجہ ستہ کے لوٹ میں برابر کے بھاگیدار تھے لوٹ میں برابر کے بھاگیدار ہیں پبلک کو دکھانے کے لیے سانبھوتی پرابت کرنے کے لیے لوگ الگ الگ دکھاتے تھے ایک ساتھ کھا رہے ہیں ایک ساتھ رہ رہے ہیں ایک ساتھ سب کچھ کر رہے ہیں پھر بھی الگ کیسے لیکن اس بیچاری کے تو آپ لوگوں نے یہ بکتب دے دے کر کے سیپالک بیچاری کو درگتی کرتی ہے اس کی تو اس کی استطیقیت ہے نہ گھر کی ہے نہ گھاٹ کی ہے ہمیں کوئی بھے نہیں کیونکہ ہر ایک کو معلوم ہے کہ پردیس کے اندر آج کی دن پر دنگا کرے گا تو ایک بار ضرور چھوڑ سوچے گا کہ اس دنگے کے دوسپینام کی سروپ میں اسے بھوکتنے پڑے گے ہر چورہ ہی پہ تصویر لگ جائے گی تیسے دن وصولی کی نوٹیس نکل جائے گی اور جو باپ دادوں نے کمایا ہوگا ایک جھٹکے میں سب وصولی ہو کر کے سرکار پھر دنگا کرانا اسے سکھا دے گی یہ معلوم ہے یہ دبل انجن کی سرکار ہی کر پائے گی